بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجٹل اور میں ہوں یاسر رشید ناظرین آج ویلوگ کا مقصد سیاسی گفتگو کرنا نہیں ہے موشی گفتگو کرنا نہیں ہے پاکستان کے زمینی حقائق پہ گفتگو کرنا نہیں ہے ہم اس پہ سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں اور اس پہ گفتگو مزید بھی ہوتی رہے گی لیکن آج گفتگو کا مقصد ہے اس سوال کا جواب دینے کا جو سوال بیشتر لوگ پوچھتے ہیں جو سوال بیشتر لوگوں کی جانب سے اچھالا جاتا ہے جو سوال بیشتر ذہنوں میں گردش کرتا رہتا ہے کہ لفافہ صحافی کون ہوتا ہے یہ لفافہ صحافی کو لفافے کہاں سے آتے ہیں یہ کس طریقے سے آتے ہیں اور ان لفافوں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور ان لفافوں کی بدالت وہ اپنے خیالات نظریات یا خبروں کو کس طرح تبدیل کرتا ہے اور لوگوں تک آگئی کے لیے جو نظریہ پیش کرتا ہے یا ون سائیڈڈ فریمنگ کرتا ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے میں بات کا آغاز کروں گا اپنی ذات سے میرے بیشتر ویلاغس کے نیچے کمنٹ سیکشن میں بیشتر لوگوں نے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی تھا اور پی او میلن سے بھی تھا جی وائی فیس سے بھی تھا انہوں نے مجھے لفافہ صحافی کے لقب سے نوازا بیشتر لوگوں نے کوئی ایک دو نہیں کوئی دسیوں بیسیوں بھی نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں نے نوازا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے عوام میں مقبول باتیں نیرٹیف کی بات کریں اور عوام تک آگئی پہنچائیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے تو پی او میلن کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو لفافہ صحافی کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ماؤت پیس ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ یوتھیوں کا صحافی ہے جو ہوا کی رفتار دیکھتے ہوئے انہی کی طرف ہو لیا ہے ہوا بدلی ہے تو اس نے بھی خود کو بدل لیا اور اگر آپ بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ماضی کی ان کی گورننس کی ان کے بیشتر اقدامات کی جو عوامی فلاح و بیبود کے لیے کیا گئے یا پھر آپ دبے لفظوں میں یا تنقید برائے اصلاح کے طور پر کوئی مشورے دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے وہ آپ کو لفافہ صحافی کہیں گے وہ کہیں گے یہ بکا ہوا مال ہے وہ کہیں گے کہ بتاؤ کتنے پیسے لیے اپنا اس نیرٹیو کو تبدیل کرنے کے لیے بتاؤ یہ خبر سنانے کے لیے تم کو مریم نواز کی جانب سے کتنے پیسے موصول ہوئے بتاؤ کہ شہباز شریف نے تمہیں کیا آفر کروائی یہ اب روز مرا کی معلومات بن چکی ہے معاملات بھی روز مرا کے ہیں ہم کبھی کبھار یہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کسی کو جواب دینا پسند کریں کہ ایک ایسی گفتگو شروع ہو جائے گی جو لاحاصل ہوگی جس سے حاصل کسی کو کچھ نہیں ہوگا میں اپنی نقاط بیان کروں گا آگے سے پھر بحث وہی ہوگی کہ تم لفافہ صحافی ہو صرف ایک بار میں نے کمنٹ کے ریپلائی کے طور پر میں نے ایک شخص کو جواب دیا تھا ان کا لکھنا تھا کہ تم ایک سستے صحافی ہو تو میں سستہ صحافی تو ہوں دوسرے صحافیوں کی نسبت میں سستہ صحافی کیونکہ وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے وہ یہ کہہ سکتے ہوں گے کہ یہ لفافہ صحافی ہے اور جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنگال صحافی ہے تو میں نے ان موصوف کے کمنٹ کو ریپلائی کیا اور وہ سید زادے تھے میں نے لکھا کہ آپ سید زادے ہیں آپ کے سامنے تو ہم ویسے ہی سستے ہوئے تو اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کی آجزی دیکھ کر شرمندہ ہوں اور میں اپنا یہ کمنٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں اور آپ صرف ایک ٹرینڈ کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ دوسروں کو القباد سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لفافہ صحافی ہے تو یہ آپ کا جو انسانی تشخص ہے یہ اس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے آپ کی ذات کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ذات میں سوچنے سمجھنے پرکھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت کے سر تک ہے آپ گلاس کو ایک چوتھائی خالی دیکھ رہے ہیں یا تین چوتھائی بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں قابل اصلاح جو ترجمانی ہے اور قابل اصلاح جو آگئی ہے وہ پہنچانا ایک شخص کا اگر فرض ہے اگر اس کی ذمہ داری ہے یا پھر اگر اس کی ڈیوٹی ہے تو وہ اگر ڈیوٹی نبھا رہا ہے تو اسے تنقید کرنے کی بجائے تنقید برائے اصلاح کے طور پہ اس کی اصلاح اگر کرنا آپ کو مقصود ہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ ایک بہترین کلیا لیکن ستم زریفی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اور سی گریڈ کپڑے کے کاروبار کو اے گریڈ کپڑے کے کاروبار کے ساتھ منصوب کرتے ہوئے اپنا کپڑا بیچتا ہے اور اپنے گھر کے ماتے پر حازم انفضلی ربی یا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے لکھوا کر دوسروں پر تنقید کرے گا تو سوچئے کہ اگر اس کا اپنے گریبان میں جھانکنے کا مقصد نہیں ہے تو پھر دوسروں کے ہی گریبانوں میں وہ جھانکے گا میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو اپنے کاروبار کی اصلاح یا اپنے کاروبار کی ترجمانی یا اپنے کاروبار کے طریقے اتوار بتانے کی توفیق نہیں دیتے تو پھر آپ بھی کسی دوسرے کی ترجمانی نہیں کر سکتے اور کسی دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اگر میں کپڑا بنانے والے کو یہ بتانا شروع کر دوں کہ کپڑے میں تانہ بانا کیا ہوتا ہے اور تانے بانے کے بعد جب کپڑا بن جاتا ہے تو پھر اس کی دائم کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے مارکیٹ میں بیشنا چاہیے تو وہ میرے موپر تھپڑ رسید کرے گا کہ مجھے تیس سال ہو گئے میں نے زندگی کھنگال ڈالی اس کام میں تو مجھے بتائے گا کہ کام کس طریقے سے کرتے ہیں جب آپ کسی کو مشورہ اس کے کاروبار کے حوالے سے دینا شروع کر دیں جب آپ کسی مستری کو بتانا یہ شروع کر دیں کہ یہ دیوار تم سیدھی نہیں بنا رہے یہ اوپر سے جا کے ٹیڑی ہو جائے گی تو وہ جان بوجھ کے ٹیڑی کرے گا وہ بتائے گا کہ مستری میں ہوں آپ نہیں ہے تو جب آپ کسی دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے تو پاکستان کا ہر دوسرا شخص تجزیہ کار بنا بیٹھا ہے پاکستان کا ہر دوسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحافی سے زیادہ آگے ہی رکھتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے طالب میں گھنڈی مشلیاں نہیں ہیں لیکن اب وقت کچھ تبدیل ہو چکا ہے وہ وقت اور ہوا کرتے تھے کہ جب صبح اخبار کی سرخی لگنی تھی سرخی لکھی جا چکی ہوتی تھی اور تب لفافے جاتے تھے اور رات و رات سرخی تبدیل ہو جایا کرتی تھے وہ وقت اور تھا کہ جب کسی شو روم سے ایک نام کی گاڑی نکلتی تھی اور کسی کا پی اے وہ گاڑی لے کر کسی کے گھر پہ پہنچتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ صاحب نے بھیجوائی ہے اور صاحب کا کہنا ہے کہ کل ہم کھانا بھی کٹھے کھائیں گے تو تب نیریٹیو تبدیل ہوا کرتا تھا تب شخصیات کا چناؤ کیا جاتا تھا اور انہی شخصیات کے ذریعے اپنے نیریٹیو کو عوام تک پہنچایا جاتا تھا کچھ خبریں دبالی جاتی تھیں اور کچھ خبریں جان بوجھ کر چلوائی جاتی تھیں کہ اس سے عوام کے اندر سوچ کے ذاویے کو تبدیل کیا جا سکے لیکن اب سوچنے کی بات ہے کہ میڈیا انڈسٹری اب اتنی چھوٹی نہیں رہے میڈیا انڈسٹری بہت بڑی ہو چکی ہے اب اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہیں ہر کسی کو میرے بھائی لفافہ نہیں آیا کرتے ہر کسی کو گاڑیاں تحفے میں نہیں ملا کرتے ہر کسی کو کھانے پہ مدو نہیں کیا جاتا اگر کسی کو کھانے پہ مدو کر بھی لیا گیا ہو تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے لفافہ ملا ہو نظریات آپ کے الگ ہو سکتے ہیں میرے الگ ہو سکتے ہیں سمجھنے پرکھنے اور محسوس کرنے کے صلاحیت آپ کی الگ ہو سکتی ہے میری الگ ہو سکتی ہے آپ کا دیکھنے کا زاویہ الگ ہو سکتا ہے میرا الگ ہو سکتا ہے آپ کو میرے زاویے سے اختلاف رائے کا حق موجود ہے لیکن اسے الفاظ کا بہترین پیرہن دے کر آپ اختلاف کیجئے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن جب آپ گالی دینے پر اتر آئیں جب آپ غلط القبات دینے پر اتر آئیں تو تکلیف تو ہوتی ہے کہ صحافت میں میں نے ایسے اشخاص کو بھی دیکھا ہے کہ تیس تیس سال ہو گئے اور ابھی بھی سیکٹری لیول کی اشخاص ان کی تعظیموں تقریم کرتے ہیں لیکن اس شخص کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے اور موجودہ صورتحال میں پیٹرل کا خرچہ اس کی جیب پر بھاری ہے اور وہ میٹرو ٹرین سے دفتر آنے جانے کا سفر تیہ کرتا ہے کیا یہ تمام لفافہ صحافی ہیں کیا وہ صحافی نہیں ہے جو جاتے ہوئے اپنے سینئر سے یہ بات کہتا ہے کہ آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے آج کرایا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سٹوڈیو میں داخل ہوں تو کئی کیمرامین پہلے جو بات کر لیا کرتے تھے کہ ہمارے گھر کا بجلی کا بیل زیادہ ہے یا کم ہے کچھ مدد کر دیجئے اب وہ بھی بات نہیں کرتے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ حالات سب کے لیے یقصہ ہیں اگر ہمارا پندرہ ہزار میں گزارہ نہیں ہو رہا اور ہم نے پندرہ ہزار کے حساب سے اپنے گھر کے خرچے کو مینج کیا تھا تو جو ایک لاکھ کماتا ہے تو اس نے ایک لاکھ کے حساب سے اپنے گھر کو مینج کیا تھا تو اس کا بھی گزارہ نہیں ہوا اب ناظرین لفافے اس طریقے سے نہیں آیا کرتے اور نہ ہی لفافے دینے کا وہ ریواج پاکی رہا ہے لانت پھیجتے ہیں ایسے لفافوں پر اور لینے والوں پر کہ جو اپنے منصب پر بیٹھ کر وہ طریقہ اکار اپناتے ہیں جو دوسروں کی نظروں سے ان کو گرا دے جو اپنے منصب کے ساتھ بھی زیادتی ہو اور اپنے پیشے کے ساتھ بھی زیادتی ہو بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ صحافت کو عبادت سمجھ کر کریں لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اب ان کی مجبوری بن چکی ہے کہ روزی روٹی صحافت سے مابستہ ہے کہ شیر میں ترمین کر کے بولوں گا کہ کروں گا کیا جو صحافت میں ہوگا یا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا تو اس لیے ناظرین ہر کوئی لفافہ لینے والا صحافی نہیں ہوتا نظریات اس کے مختلف ہو سکتے ہیں آپ ان نظریات کی طرف اس کو قائل کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں لیکن الفاظ کا پیرہن دے کر بات کیجئے تو دیکھنے سننے سمجھنے اور پرکنے کے زاویہ تبدیل ہو جائیں گے میرے گھر میں بھی وہی بجلی کا بل آتا ہے جو آپ کے گھروں میں آتا ہے میرے گھر کے باہر بھی بجلی کا وہی میٹر آبیزہ ہیں جو آپ کے گھروں میں آبیزہ ہیں مجھے بھی بجلی کوئی ونٹ پار سولر انرجی سے نہیں آتی میرے گھر بھی گیس کا وہی بل آتا ہے جو آپ کو آتا ہے میٹر وہی ہے جو سوئی نورڈن کی طرف سے ہے مجھے بھی وہ گیس ایران کی طرف سے محصول نہیں ہوتی یہ تمام اشخاص آپ جیسے ہی ہیں وہ ہاتھ کی انگلیوں میں سے کوئی ایک آدھ انگلی ہوگی جو گھی تک پہنچ سکتی ہے یہ چاروں انگلیاں گھی تک نہیں پہنچ سکتی ہیں تو گھی نہ تو ہمیں لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم نے گھی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ہاں ہمارے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اسے بہتری کی طرف لانے کے لیے کردار آپ کو ادا کرنا ہوگا بسورت دیگر میں نے بہت سے لوگوں کو صرف اسی ٹیگ لائن کی وجہ سے یا قرائے پر گھر نہ ملنے کی وجہ سے کہ تم صحافی ہو یہ صحافت کا شعبہ چھوڑتے دیکھا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ روزی روٹی کے بغیر بزارہ نہیں ہوتا ہم پر بھی رحم کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ لکھے